مولانا صاحب نے مجھے ایک ٹائم بھی نواز باجیو پہ یاد کروا دیا بڑی ڈیت تھی روزے رکھنے کی نا تو میں نے ایک آدھا رکھا بھی لیکن جب میں نے دیکھا سب ہی نے روزے رکھے ہوئے ہیں تو جنہوں کام کرنا ہوں کہنا یار میں در روزہ رکھے آ رہا ہے تو میں ہر ایک آدمی نا جس کو جس نے نہیں رکھا اس کو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی بھیر جاتا ہے تو پھر میں نے روزے نہیں رکھے کیونکہ وہاں پہ بس دور آتے ہیں انہوں نے روٹی کھانی ہے مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں تو پھر میں نے زیادہ آپ خود کیا چلو یار ان لوگوں نے روزہ رکھا ہوئے تو میں کر لیتا ہوں تو پھر میں نے اس ساسرے پہ بھی چھوڑے اور پانی وہاں پہ گرمی ہوتی تھی پانی بھی پیتے تھے اور یہ روزے جو ہیں یہ رحمت ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ انڈسپلن ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں یا جے وہ چیز ان کی فیوریڈ ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کرے گا جب یہ وہ اپنی مرضی کرے گا نا تو وہ جسم کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا بڑا شوکر ہو گئی کیلسٹرول بڑھ گیا ایسی چیزیں سگریٹ پینے سے لنگ سکراب ہو گئے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی جسم کو پاک کر سکتے ہیں اور روح کو بھی پاک کر سکتے ہیں یہ ہے لیکن جو پہلی کمزور ہے بچارہ جو بلکل گرپس کی صدح پہ رہ رہا ہے اس کو ایسے روزہ رکھنے کی زورت نہیں رکھ لے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کو روزہ رکھ کے لیے آپ سب سے زیادہ کام کرائیں بغیر خوراک کے یہ تو ہے جو اوورف ہوگی ہے ان کے لیے باقی اللہ رحم کرنے والا ہے کہ اگر پتا ہو نا ساؤکاروں کو کہ یہ روزہ میں کام کھائیں گے تو کبھی زہیران دوزی ہوگی نہیں ان کو پتا ہے یہ عام دنوں سے بھی زیادہ کھائیں گے تو روزہ کو بھی ہم نے الٹا کر لیا ہوا پلیز اس کو سیدھا کریں تھینکی مولانا صاحب آئی لاب یو